موسیقی 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 ہے اس وقت اخوت کی ملک بھر میں آٹھ سو چھبیس دفاتر کام کر ہیں جس میں لاکھوں لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ اخوت کے کرزوں سے اپنی زندگیوں میں انقلاب لات چکے ہیں اور سب سے اتمنان بخش جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اخوت سے کرزہ لینے والے پاکستانی 99.99 فیصد کرزے واپس کر رہے ہیں حکومت کو بھی اتنے کرزے واپس نہیں کیے جاتے ہیں اور وہ ماف کروالی جاتے ہیں خیر وہ تو کیے ہی نہیں جو فیسے ہیں اس لیے کرزے جو دیے جاتے ہیں وہ سندکؤ رہے کو دیے جاتے ہیں وہ پیسے والے لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیا جاتے ہیں ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں یہ جو کرزے دیے جارہے ہیں یہ ان لوگوں کو دیے جارے ہیں جو اس مثال کی طرح ہے کہ رسول پاک صلیت文 clause02 کی پاس ایک شخص آیا اور بیکاری تھا اور اس نے کہا کہ مجھ جی کچھ مدد کر دیں آپ نے پوچھا کہ تمہاری پاس کیا ہے اسے когда ایک آسا ہے ایک آسا ہے گدائی ہے جس میں کہ میں مانگتا ہوں آپ نے کہا جاؤ اسے جا کے بیچ کیا اور یہ کمبل ہے اس کو بھی بیچ کراؤ اور ایک کلہاڑی کا دستہ جو ہے وہ لے کراؤ وہ کلہاڑی لے کر آیا اور دستہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں نصب کیا سو جیسے وہ تاکہ وہ محنت مزدوری کر سکے اور اپنی زندگی جو اسے بائزت روزگار کے ساتھ کما سکے اور گزار سکے سو اسی طرح سے یہاں پر بھی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہیں وہ کلہاڑی اور وہ دستہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے اس میں کوئی ایسا روزگار کا سلسلہ پیدا کر سکے جس کے ساتھ وہ لوگوں سے مانگنے اور ان کی طرف سے ملنے والی جو بھیک ہے اس سے نکل کر بائزت زندگی گزار سکے بالکل تو بات کر لیتے ہیں اخوت کے سربرہ دکٹر امجد ساکر ساتھ موجود ہیں دکٹر صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ دکٹر صاحب بہت ہی خیر کا کام آپ کر رہے ہیں بہت بہترین کام آپ کر رہے ہیں ہمیں اخوت کے حوالے سے بتائیے گا اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ کام کیا کرتی ہے کب سے کام کر رہی ہے اور آپ آج کتنے مطمئن ہیں جب کام شروع کیا تھا تب کہاں کھڑے تھے آج آپ کدھر پہنچ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ دونوں صاحبان کا مشکور ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان چالیس لاکھ گرانوں کی طرف سے آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے ان کی دیانت امانت اور صداقت کا اعتراف کیا پر ملا کہ کیسے ایک سو چھوٹیس روپے عرب روپنگ کی رقم انہوں نے لی اور پھر کس طرح کا طریقے سے کاروار کیا گربت سے نکلے اور پھر وہ کرس کی رقم نائنٹی نائن پوائنٹ نائن کی ست کی شرح سے واپس کی اور پھر نہ صرف واپس کی بلکہ خود لینے سے دینے والے بن گئے تو یہ آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور یہ ایک چھوٹا سا نیکی کا ایک قدم جو پہلے اٹھا اور وہ آج الحمدللہ کتنی بڑی منزل پہ پہنچ گیا پہلی چیز تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ دراصل ایک نظریہ کی فتح ہے اور اس نظریہ کا نام ہے مواخات اور اس کا ایسنس یہ ہے کہ سود سے آپ اگر بچ سکیں تو پھر آپ کی زندگی نیکی اور برکتوں کا ایک بہور بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں سود کو بھٹاتا ہوں اور سدکے کو بڑھاتا ہوں تو یہ سارا کی سدکے کی برکات ہیں بیس سال کا سفر میں پیشے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے چند لمحوں کے فاصلے پر ہے یہ قدم لیکن کبھی کبھی جب ان نمبرز کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی حضور ہمارا سجدہ شکر بجالانے کو دل کرتا ہے ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ یہ چند سو دو سو چند سو کرزوں کا ہم نے سوچا تھا کہ ہم دیں گے لیکن پھر یہ اس طریقے سے یہ خوشپو کی طرح بات پھیلتی چلی گئی کہ اب یہ پاکستان کے چار سا سزاد شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو جا کے یہ نہیں کہتے کہ کرزہ لے لو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے بھائی ہیں ہم تو بواخات کی جو روایت ہے اس کے اگلے قدم کے طور پر تم سے دوستی اور حاکت کے لئے آئے ہیں پھر اس رشتے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب بتاؤ ہم تمہارے لئے کیا کر سکتے ہیں تو یوں اس میں مجھے اپنے پورے پاکستان کے مخیر حضرات کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس میں مختلف حکومتوں کے بھی تعاون ہے پنجاب حکومت کا وفاقی حکومت کا خیبر پکتونخواہ کا بلونچستان کا جلگت بندستان کا آزاد کشمیر کا کہ یہ ایک بڑی دنیا کی پبلک پرگٹ پارٹنشپ ہے جس میں حکومت قریب تو چھے سورسز آتے ہیں اور ہم نے اس موڈل کو امپلیمنٹ کیا اور ان غریب لوگوں کو اصل میں سمجھتا ہوں کہ سر پر تاز ہے کامیادی کا کہ انہوں نے اس رقم کو اس طرح سے بھی پاپس کیا بلکو صحیح لکس اب بتائیے گا پروجیکس کے بارے میں کیونکہ کرز حسنا کا تو ذکر آپ کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ پروجیکٹ ہے جس پہ ہارورڈ یونیورسٹی آپ کو بلاتی ہے کہ بتائیے کیسے 99.9% جو ہے ریکاوری بھی ہو جاتی ہے اور آپ اتنا بڑا پروجیکٹ چلا بھی رہے ہیں اس کے علاوہ اور کون سے پروجیکٹ سے ان کی تفصیلات بھی بتائیے جی ایک تو ہم نے کہا کہ سوٹ کے بغیر کرزے پھر اسی طریقے سے ایک اور تصور سامنے آیا کہ اگر کرزہ بغیر سوٹ کے ہے تو پھر تعلیم بغیر فیس کیا ہونی چاہیے جو مام باپ فیس ادا کر سکتے ہیں ان کو تو ضرور فیس ادا کرنی چاہیے لیکن جو بچے بہترین صراحیت رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس فیس نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے ان کا علم حاصل نہ کرنا ان کا نقصان نہیں ہے یہ پھول قوم کا نقصان ہے تو ہم نے کہا کہ آج بچے پڑھیں گے اور دس سال بعد فیس ادا کریں گے اس تصور پر ہم چار کولیجز بنا چکے ہیں جو مختلف انیورسٹیز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ایک آدھ سال میں انشاءاللہ ہم اپنا چارٹر لینے کی درخواست کریں گے تو یہ تصور اس میں یہ ہے کہ یہ ریزیڈینشل انسیٹیوشنز ہیں تمام صوبوں کے بچے یکسا تعداد پر یہاں پر پڑھتے ہیں اور قومی جہتی کا اور قومی عمموں کا اظہار ہوتا ہے اور بچوں کو ہم ان کی مالی استعداد کو دیکھتے ہوئے خیص نہیں بھی جاتی لیکن ایک وعدہ لیا جاتا ہے کہ جب تم پڑھ لکھ کر اپنے خوابوں کو پورا کرو گے تو پھر یاد کرنا کہ کسی اور کے خواب بھی ہیں کوئی اور بچے بھی ہیں دو کروڑ بچہ اس وقت اس ملک میں ایسا ہے جو سکول نہیں جاتا تو یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں علم کے حصول کی جو ہے نا تاقید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور ہم ہر وقت ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کیا بدقسمتی نہیں ہے کہ دو کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا تو ہم ان بچوں یہاں پر پڑھا کر یہ ایک بہت بڑا بوز ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اب آپ نے جا کر ان اندھیروں کو ظلمت کے ان اندھیروں کو آپ نے دور کرنا ہے اس کے علاوہ ایک کلوڈز بینک ہے کہ وہ میں آپ سے بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی بھی کہوں گا کہ اپنی وارڈروپ میں وہ کپڑے جو آپ نہیں پہنتے ہمیں دے دیں ہم آپ کی یہ کشبوک تھر میں لے جائیں گے بلتستان میں لے جائیں گے ان علاقوں میں جہاں آپ کے بھائی رہتے ہیں بہنے رہتی ہیں لیکن ان کے پاس موسم کے مطابق کپڑے نہیں ہیں تو پچیس لاکھ جوڑے ہم نے اسی طرح محبت سے کٹھے کیے اور محبت سے کیے رابطہ کیسے کرنا ہے یہ بتا دیجئے گا کہ رابطہ لوگ آپ سے کیسے کرتے ہیں جو ڈانرز ہیں کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں جنہوں نے کرزہ لینا ہے وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں جی وہ کرزہ لینے والوں کو تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی چار سو شہروں میں جو ہمارے لاکھوں جنہوں نے پہلے کرزے نہیں ہوئے وہ بھی ان کو بتا دیتے ہیں اور یہ ہمارے مختلف شہروں میں دفاتر ہیں وہ ہی لوگوں کو علم ہیں پھر ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے www.achowatt.org.pk اس کے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ رابطہ کرنا آپ گوگل کر لیں اخوات کہیں پر لکھ لیں کہیں سے پوچھ لیں تو الحمدللہ یہ جو محبت اور وفا کی اور عیسائر کی کہانی ہے نا سر یہ آپ گلی کوجوں میں رقم ہو چکی ہے تو اس کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا انشاء اللہ تعالی تو اس طریقے سے ایک اپنے اور کام چھوٹا سا کیا کہ ایٹ نائن ایٹ ایٹ یہ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کو ختم ہونے کے بعد اپنے موبائل پہ ایٹ نائن ایٹ ایٹ ڈائل کریں اور اس ڈائل کے نتیجے میں السلام علیکم ساتھ لکھ دیں میسیج تو بیس روپے کی رقم جو ہے آج کے دن کا صدقہ آپ کا حقوقت کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر یہ مستق لوگوں تک ٹرانسپر ہو جائے گا تو یہ بھی آپ ہر روز گھر سے نکلتے ہوئے اپنے پیاروں کا صدقہ دے سکتے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے باقی ہمارے ہیڈ آفس کے ایڈریس پر کوئی لوگ چیک بھیج دیتے ہیں کوئی رابطہ کرتے ہیں تو یہ مختلف طریقے ہیں جن سے آپ کا پارے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں بلکہ سے یونیورسٹی کی تعلیم جو ایک خواب ہے وہ بھی اب خوت کا ایک خواب ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر کیا پراغرس ہے اور وہاں پر کیا مشکلات ہیں جو درپیش ہیں دیکھیں یہ خواب میرا نہیں ہے یہ خواب آپ کا ہے یہ ہم سب کا مشتر کا خواب ہے تو اس وقت ہمارے وہاں پر ہم نے انڈرگریڈ کلاسز ایکنومکس میں بی بی اے اور آئی ٹی میں اور انگلیش لیڈریچر میں اور بائیو ٹیپنالوجی میں شروع کر رکھی ہیں تو چیلنج تو یہی ہے کہ اس کو پھیلانا کیسے ہے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے ایک ایک اینٹ ہم نے بیشی ہے ایک ایک ہزار روپے کی اور اس طرح ہم نے کرونہ روپے کٹھے کی ہیں تو آپ کے نام کی اگر اینٹ نہیں لگی تو آپ کو بھی لگانی ہے تو ایشوز ہمارے صرف یہی ہیں کہ جتنے ریسورسز آئیں گے اتنی بہتری سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکیں گے میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ملک میں جب تک ایک شخص بھی غریب ہے تو یاد رکھئے ہم سب غریب ہیں تو ہمارے امامی وجود کو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر روز سمو اٹھ کے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے کہ آج ہم نے کتنے لوگوں کی مدد کی آج ہم نے کتنے آنسوں پہنچے آج ہم نے کتنے سروں پہ آنچل دیا اور ان کو اپنے ہاتھ اُت کے سر پہ رکھا تو یہ وہ جو کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی تو دیدہ و دل کے نجات کی گھڑی دور ہے سفر جاری ہے اور آپ کو میں کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتا آرفاظ میں کہ جس طرح سے آپ نے اس پروگرام کو پھیلایا ہے آپ کے تلسط سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچتا ہے تو الحمدللہ یہ کاروان مواقعات کا چل رہا ہے آپ ہمارے ہمسفر ہیں انشاءاللہ طرح ایک دروز منزل پہ ضرور پہنچیں گے جب یہ دو کروڑ بچہ سکول پہنچے گا بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ سب صویر پاکستان کا حصہ اتنا خیر کا آپ کام کر رہے ہیں اور جس طرح کے الفاظ ہمارے لیے استعمال کر رہے تھے اصل میں وہ تمام الفاظ آپ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہ بانی ہے جنہوں نے یہ چراخ جلایا اور اس سے پھر چراخ سے چراخ جلتا چلا گیا اس چراخ کے جلنے میں اور روشنی کے پھیلنے میں آپ کا حصہ کتنا ہے یہ ان کا سوال تھا ایٹ نائن ایٹ ایٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر پڑا بہت بھی جتنا بھی کرنا چاہیں کانٹریبیوٹ تو ایک ایک اینٹ بھی اس یونیورسٹی کے بننے میں شاید جس میں بہت سارے ایسے بچے جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کو اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور پھر ملک کو اور اس کی تعمیتر یہ اپنے خاندان کی ترقی میں خوشحالی میں کردار ادا کر سکتے ہیں بالکل تو جو بچے ہم سکولوں سے باہر دیکھتے اوڑتے رہتے ہیں نا کہ پریشان ہوتے رہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اب کچھ ہمیں بھی ضرور کرنا چاہیے بہترین انیشیٹیف تھا اور اب تو یہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ سب اس پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس طریقے کا یہ کام ہو رہا ہے اور دوک صاحب تو اتنے مطمئن ہے ماشاءاللہ وہ چہرے سے نظر آرہا تھا کہ وہ کتنا سکونہ کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے بالکل سے اچھا ایک اور ایسا اینیشیٹیف ہے جو بہت اچھا لگا اگر آپ ملک سے باہر جائیں تو ہمزہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ارگانک پیسٹ اور ارگانک پیسٹ کے دونوں کے بند سے لگتے ہیں اگر آپ اس کو مکس کر دیں آپ پلاسٹک کے اورگانک پیسٹ کے دارے میں ڈال دے تو فائن ہوتا آپ کو ٹھیک ٹھاک کسیم کا ہمارے ہم بدکسمتی سے کانسپٹ نہیں ہے اس ورے سے ہماری جو کوڑے ہیں کوڑے کے دھیر اور اس کی ویسٹ مینجمنٹ اس کو پھر دسپوز آف کرنا ٹھکانے لگانے لگانا ایک بہت بڑا چالنج ہے لیکن مردان میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ Water and Sanitation Services Committee جو ہے وہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیف لیا ہے انہوں نے کوئی انٹی گریٹڈ ریسورس ریکاوری سینٹر بنایا ہے جہاں سے وہ تمام جو کوڑا کرکٹ ہے اس سے بجلی بناتے ہیں بڑی بات ہے تو یہ ایک بڑا زبدس پروجیکٹ ہے تو رفاق بچا وہاں پر موجود ہیں ان سے ہی جانتے ہیں یہ ہو کیسے رہے یہ خیال کیسے آئے تھا جی رفاق بچا جی بلکل خیبر پختون خواہ میں پہلی مرتبہ ویسی سی ایم کی جانب سے جو کچرہ ہے اس کو کارامت بنایا جا رہا ہے اس کو آمدن کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اس وقت میں موجود ہو ویسی سی ایم کے اسی پلانٹ پہ جہاں پر یہ کچرہ جو ہے اس کو کھاد میں تبدیل کیا جا رہا ہے یہاں پر کچرہ ہے اس کو کس طرح سے کھاد میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجودے ایسسٹن منیجر سا اس کا پروسس یہ ہے کہ شہر کے مختلف حصوں سے سبزی منڈی سے یا جو کچن ویسٹ آتا ہے گروں سے تو اس کو یہاں پر لائے جاتا ہے ہماری ٹیمز وہ لاتے یہاں پر ڈم کرتے ہیں اس میں سے پھر یہ پلاسٹک یا میٹلز یا گتہ وغیرے یہ ساری چیزیں نکال کے تو باقی کمپوز باکسز کہتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اس میں یہ چالیس پہنتالیس دن رہتے ہیں اس کے بعد یہ نکال کے ایک میچیورنگ باکس میں چل جاتا ہے یہ دوسرا ایک پروسس ہوتا ہے اس میں جاتا ہے اس میں یہ دس پندرہ دن رہتا ہے اس کے بعد اس کو ہم کرش کرتے ہیں اور پیک کرتے ہیں مختلف سائزز کے بیگز میں اور یہ پھر سپلائرز کو دیتے ہیں نرسریز والوں کو دیتے ہیں زمینداروں کو دیتے ہیں فصلوں کے لیے کیتوں میں ڈالنے کے لیے جی بالکل ایسسٹن منیجر صاحب سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ دو سو پچاس ٹن کچھرا چودہ یونکونسل سے اکٹا کر رہے ہیں اور سے روزانہ کی بنیاد پر پانچ ٹن جو کچھرا ہے اس کو کرامت بنایا جا رہا ہے اس کو قادمے تبدیل کیا جا رہا ہے جی جی بالکل چھیک ہے رفاق بہت شکریہ آپ ہمیں بتا رہے تھے اتنا بہترین منصوبہ ہے جس کے بارے میں بتا رہے تھے ایک طرف کچھرے سے کیا کچھ بنایا جا رہا ہے فرہ اور دوسری طرف آپ لاہور میں دیکھ لیں کراچی میں دیکھ لیں مختلف دیگر شہروں کے بھی ہم بات کر لیں تو کچھرا اٹھایا ہی نہیں جا رہا تو اس کا استعمال ہم نے کیا کرنا ہے اور اگر اٹھایا جائے بھی تو حمزہ اس میں آپ ریشنو دیکھیں تو کتنے شاپنگ بیکز اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیگریڈیبل نہیں ہیں سو نمبر ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے اگر ہمیں اپنی زندگی عزیز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ایک صحت مند آب و ہوا جو ہے پرائے ارض اور ایک گھر جو کہ ہمارا یہ دنیا ہے اسے چھوڑ کے جائیں تو کم از کم شاپنگ بیکز کا استعمال جو ہے محدود کریں اور پھر ہم بھی اگر یہ کرنا شروع کر دیں اورگینک اور ان اورگینک پیس تاکہ وہ ری سائیکل ہو سکے اور یہاں سے اسے خات بن سکے بجلی بن سکے یہ استعمال ہو سکے تو کیا ہی بات ہے بلکل ایسے ہی ہے لو اب تو دنیا جو ہے استعمال شدہ پانی کو جو ہے دوبارہ سے ری سائیکل کر رہے ہیں اور پھر اس کو استعمال کے قابل بنا رہے ہیں اور ہم کدھر ہیں کہ ہم اپنا بھی یہی نہیں فائنل کر سکے ہم پانی کا نل کھول کے کہ گرم پانی آ رہا ہے جتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں اتنا پانی کا پوری دنیا میں ضائع کرنے کا کانسپٹ کم ہی ہے کم ہی ہے پانی کے کنزپشن کے اوپر بھی میٹر لگے میں کہ آپ نے اس کے بھی پیسے دینے جتنا پانی کنزیوم کرتے ہیں اور جو پانی ضائع کرتے ہیں اس کو پروسس کر کے فلشٹ کیوں میں یوز کیا جاتا ہے یہ ٹائنکیز ہوگا ایسے ہی ہے تو ہمیں بھی ان چیزوں پر سوچنا چاہیے مردان میں بڑا اچھا گام ہو رہا ہے باقی شہروں میں بھی ہو جائے اس موڈل کو اپنا لیا جائے تو کیا ہی بات ہوگی آگے بڑھیں گے اور کچھ ٹیلنٹ کی بات کر لیتے ہیں جذبے سچے ہوں تو انسان مشکلات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے بے شک کوئی رول موڈل سامنے ہو یا نہ ہاں یہ ستائیس سالہ محمد عثمان غنی جو ہیں ایک ایسے ہی باہمت نوجوان ہے ویسے تو پیشے کے لحاظ سے اگر کہا جو پروفیشنلی یہ بائیک ریسر ہیں یہ اعزاز رکھنے والے وہ واحد پاکستانی ہیں اور عالمی سطح پر بائیک ریسنگ میں حصہ لیتے ہیں ان کے پاس ایف آئی ایم ریسنگ اور کوچنگ کا لائسنس بھی موجود ہے یہ انہی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ اور انہوں نے اپنی قابلیت کو منواتے ہوئے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے اور محمد عثمان کے حوالے سے جب ہم پروفائل پڑھ رہے تھے تو یو اے ای میں کوئی چیمپینشپ ہوئی تھی وہ انہوں نے جیتی اتنا مشکل نام تھا کہ میرے سے اور فرا سے وہ نام پڑھا نہیں جا رہا تھا یو اے ای راکی چیمپینشپ کوئی بدنی بدنی کیسے کیسے نام تھے لیکن کسی میں تیسری پوزیشن ہے کسی میں دوسری پوزیشن ہے اور پاکستان سے یہ واحد تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا اور جیتا بھی تھا ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ محمد عثمان غنی آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم عثمان غنی میرے بتائی گا کہ یہ بائی چلانے کا جنون بیسے تو ہمارے ہر ٹین نیجر میں ہوتا ہے لیکن پروفیشنلی ریسر بننے کا خیال کیسے آیا اور دوستوں میں سے کوئی فیملی میں لوگ تو ڈر رہے ہوں گے منع کر رہے ہوں گے یا کسی نے آپ کوئی حوصلہ فضائی بھی کی اصل مجھے بچپن سے گاڑیوں کا بہت شوق تھا گاڑیوں اور بائکوں کا بہت زیادہ شوق تھا ہر چیز کا شوق تھا جس کے بے ویلز ہوتے ہیں تو یہ تھا کہ میں بچپن سے ہمیشہ گاڑیاں چلاتا رہا تھا جب بڑا ہوا تب بھی گاڑیاں چلاتا رہتا تھا لیزرٹ میں جاتے تھے چھوٹی بائک چلاتا تھا سینڈ ڈینز کی پھر ایک دن ایک دوست نے ایک بائک خریدی سپورٹس بائک اور وہ میرے گھر آیا وہ کنے لگا ایک باری ٹرائے کر کے دیکھو تو جب میں نے چلا کے دیکھی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ this is my true passion تو وہ دن تھا مجھے آدھے کہ پہلی باری میں نے بائک چلائی تھی دوست کی اس کے بعد سے ایک passion ہے ساتھا کہ وہ ہمیشہ گروئی کرتا گیا بلکل ٹھیک ہے عثمان اب تک آپ ہیوی بائک چلانے کے میدان میں کیا کیا کارنامے دکھا چکے ہمیں وہ نام بتا دے جو ہم سے جو ہے نا نہیں لیے جا رہے تھے اور کتنی سپیڈ تک آپ بائک لے جاتے ہیں آپ کو ڈرنی آتا میں اب تک جو ہیوی بائک کی دنیا اس کے اندر میں پروفیشنل ہی ریس کرتا ہوں میرے پاس ایف آئی ایم کا پروفیشنل ریسنگ لائسنس ہے اور کوچنگ لائسنس بھی ہے کارنامے تو ہمارے یہ دیکھیں کہ ہم ٹریک کے اوپر ریس کرتے ہیں جو اگر آپ کبھی ریس دیکھیں تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے کورنر پر جاتے ہیں سپیڈ کی رہی بائت تو ہر الگ بائک کی الگ top speed ہوتی ہے لیکن جو میں اب تک سب سے زہا تیز جا چکا ہوں ای تنگ وہ 338 یا 339 کلومیٹرز پر آور کی سویڈ کاؤں آمم بٹ اگن ڈیفرنٹ بائک ڈیفرنٹ سپیڈ آچہ میں ابھی آپ کا پروفائل ہی دیکھ رہی تھی تو اس میں مختلف حادثات میں بائیس انجریز اور بائیس انجریز کا مطلب کہ فریکچرز خود بھی آپ کے اندر وہ فو بیا نہیں ڈیویلپ ہوا کہ آپ کا جھنون کم نہیں ہوا اور کبھی پیرنٹس نے انسسٹ کیا کہ اکثر والدین اس طرح کے خطرناک جو شاک اور اڈوینچرز ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے کہ نہیں نہیں ہمیں تم بڑے پیارے ہو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں روز روز یہ نہیں دیکھ سکتے کوئی ٹورنمنٹ نہیں چاہیے کوئی ازاز نہیں چاہیے جب میرا سب سے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ روٹ پہ ہوا تھا اس کے بات بالکل والدین نے کہا تھا کہ ہم بائک نہیں چلائیں گے تو تقریباً ایک سال تک میں نے بائک نہیں چلائی تھی لیکن پھر ان سے میں نے بادے کیا کچھ کہ میں ہمیشہ سیفٹی پہنوں گا اور ریسنگ کروں گا سفریک کے اوپر روٹ پہ نہیں چلاؤں گا تو وہ سپورٹیف تھے اس کے بات ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ بھی بتائیں کہ آپ کا گول کیا ہے فوکس کیا ہے یہاں تک پہنچنا ہے یہاں تک کامیابی حاصل کرنی ہے یہ یہ ٹائٹلز ہیں اپنے نام کرنے ہیں ریکارڈز کونسے ہیں جو آپ توڑنا چاہتے ہیں دیکھیں میرے دو مین گول اور گول اور ویشن ہیں ایک تو سب سے جو بڑی امپورٹن چیز ہے جس کی ویسے میں پاکستان بھی آیا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ریسنگ ٹریک بننا چاہیے پاکستان میں ٹیلنٹ بھی ہے پیشن بھی ہے لوگوں کے پاس ماشاءاللہ پیسہ بھی ہے بائکس بھی ہیں لیکن کوئی پلیٹ فورم نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ چلا سکیں سیفلی سیکھ سکیں اور دنیا کے اندر اپنا نام روشن کر سکیں تو میرا جو ایک پرسنل گول وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک ٹریک بننا چاہیے جس کے اوپر سب آئیں پریکٹس کریں میں سب کو سکھا ہوں اور انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کے ایونٹس بھی ہاں پاکستان کے اندر آئیں اور یہاں سے پاکستانی ٹیلنٹ بھی ڈیویلپ ہو کے جائے اور دوسرا ایک پرسنل فرنٹ میں پاکستان کا نام جتنا روشن کر سکتا ہوں کروں گا جتنے انٹرنیشنل ایونٹس کے اندر میں پاکستان کو پوڈیوم پر بہتا سکتا ہوں چندہ لہرہ سکتا ہوں میں ہمیشہ اپنے سے پوری کوشش لازمی کروں گا اس کے لئے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ٹریک کی بات کر رہے ہیں کہ ٹریک بننا چاہیے اور ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر جو ایڈوینچر سپورٹس ہیں اس کا بھی ہو سکے بچے جو ہیں وہ روڈز کے اوپر نا کرتب دکھاتے پھریں لیکن ٹرینر بھی اس کے لئے چاہیے اور یہ سہولیات پاکستان میں نہیں ہے تو جو بچے دلچسپی رکھتے ہیں ہیوی بائک چلانے میں یا سپورٹس ایڈوینچر میں ان کو کیا گائیڈ کریں گے اور کیا بتائیں گے دیکھیں سب سے پہلی ایڈوائیز میں ہر کسی کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی موٹر سپورٹس کو پرسیو کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے سیفٹی اختیار کرنی ہوتی ہے لوگ روڈ پہ جا رہے ہیں آپ بھلے سے ستر سیسی بائک کے اوپر ہوں ہزار سیسی بائک کے اوپر ہوں آپ اپنے سے پوری سیفٹی پہنیں ہیلمٹ پہنیں آپ اپنا سوٹ پہنیں کوشش کرتے ہیں اپنے سے بہتر تو آپ گرتے ہیں ایکسرنٹس ہوتے ہیں تو کوشش کریں گے آپ ہمیشہ سیفٹی پہنیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے چند ماہ کے اندر میں ایک اچھی خبر لاؤں گا سب کے لیے کہ کہیں نہ کہیں ٹریک کا مطالما کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں ٹریک بن جائے گا تو اس کے ثوروں میں ایک پلیٹ فرم بنائیں گے جو جس کو پرسیو کرنا ہے اپنا موٹر سپورٹس کا کیریئر ریسنگ کے اندر وہ آئے سیکھے پراپر طریقے سے سیفٹ انوار اندر اور وہاں سے آگے دنیا کے الگ الگ پلیٹ فرمز کے اوپر جا کے بھی ریس کریں ملکل ٹھیک ہے اسمان بہت شکریہ سب سے ویرے پاکستان کا آپ حصہ بنیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں کیا اور ٹریک کی باتیں ہو رہی ہیں اور واقعی ٹریک یہاں پر ہو وہ جو سڑک پہ سیلینسر اتار کے بائکس چلا رہے ہوتے ہیں ان کے پلیٹ فرم ملنا چاہیے کہ بھائی اپنا فن یہاں پر دکھائیں لیکن ان کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگ یہ سمجھے کہ آپ بھی ون میلنگ کر سکتے ہیں اور جا کر مصروف شاہ راؤں کے اوپر بغیر ہیلمٹس پہنے کوئی بھی الٹا سیدھا کرتے ہیں جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں وہ نہیں یہ ایک اور طرح کا فیلڈ ہے سپورٹسر جیسے انہوں نے خود کا اس میں سیفٹی کا بہت خیال رکھ کے کیا جاتا ہے اگر آپ کے اندر بھی دلچسپی ہے تو کوشش کریں ایسی ایوی نیوز جھونے کی جہاں پر آپ اپنے ایڈوینچر اور تھریل کا جو ایک جنون ہے اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں ہر کام آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار موجود ہے اس کا مقام موجود ہے تو جو بائیکرز ہیں ریسرز ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ اس طرح کا کام کریں جیسا عثمان کام کر رہے ہیں آپ نے خیال لکھی گئے انشاءاللہ کل پہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کیلئے اللہ حافظ and have a good day